دوستو یہ تمام جو اس میں انڈیکیٹر ہیں جو لائٹس ہیں ان سب کو جو ہے ایک ایک نیوٹر لنک کرنی ہے تمام کو پہلے امپیر میٹر کے ساتھ میں نے جو ہے لنک کی ہے اس کو اب امپیر میٹر سے لے کے میں جو ہے اس میں لنک کر رہا ہوں پھر اس میں جاؤں گا پھر اس میں اسی طرح یہ تمام جو ہے نیوٹر جو ہے تمام انڈیکیٹر تک پہنچاؤں گا یہاں سے میں نے لوگ بنا چاہتے ہیں یہاں سے میں نے لوگ بنا چاہتے ہیں یہ پریس ہو گیا اچھی طرح اب ہم نے انڈیکیٹر میں اس کے کنیکشن کرنے ہوں ہم دوبارہ اس میں سے گزار کے کنیکٹ پٹی سے اب نیکس کی طرف دوستو اسی طرح ہم نے تمام جو انڈیکیٹر کو لنک کرنا ہے جی دوستو پہلے ہم نے نیوٹر لنک کی تھی اب امپیر میٹر کے ساتھ ہم نے ایک ایک فیس لگانا ہے یہ فیس جو ہے جسٹ اس کی سکرین پہ شو کرنے کے لیے کہ کتنا امپیر کرنٹ آ رہا ہے اس میں یا جا رہا ہے وہ تو پمیش نہیں ہوگی بلکہ صرف اور صرف سکرین آن ہوگی اس کی مقصد یہی ہے اس کو فیس لگانے کا اسی طرح یہ تمام کے ساتھ جو ہے میں نے لنک کرنا ہے دوستو جی امپیر میٹر کے ساتھ میں نے فیس کو جو ہے کامن کر دیا یہ دوسرے میں یہاں سے دوسرے سے پھر تیسرے میں پھر چوتھا پھر پانچ ہوا اس طرح آپ جو ہے ایک فیس جہاں ہم جو اس انڈیکیٹر کو دیں گے ایسی نر کو لگائیں پریس کریں اور یہ کنیکشن ہوگا جی دوستو ایک فیس یہاں لگ گیا اب سیکنڈ فیس ادھر آئے گا اور تھارڈ فیس ادھر آئے گا تاکہ تینوں فیس سے جو ہے انڈیکیٹر جو ہے وہ شو ہوں یہ آپ سیکنڈ فیس کے کنیکشن کر رہے ہیں لگا کے کنڈک پٹی کے ذریعے ہم نے باہر نکال دیا اب اس کے بار اس کی باری یہ تیسرا فیس یہ لگا کے پھرمیش کر کے کنڈک پٹی کے ذریعے اس کو باہر نکال دیا یہ دیکھیں جی دوستو یہ امپیر میٹر جو ہے اس کا یہ ایک فیس یہاں سے ہم نے نکالا ہے جو ہم نے سیٹی میں جا کے دینا ہے اس کو باہر نکال دیا سیٹی میں کنیکشن آئے گا سیٹی میں جو لوڈ چلے گا نا اس کا ڈسپلی جو ہے وہ اس پہ دکھائی دے گا امپیر میٹر پہ جو لوڈ جس سورس امیج گزرے گا جتنا بھی گزرے گا اس کا ڈسپلی یہاں پہ آئے گا یہ ہمارے سیٹی ہیں یعنی کہ کرن ٹرانس فارمر پہلا جو میں نے کہا تھا جو امپیر میٹر ہے وہ اس کے اندر سے آئے گا اس طرف سے اس طرف سے اندر سے آئے گا اور اس میں جو کرنٹ گزرے گا وہ امپیر میٹر میں جائے گا امپیر میٹر کی ڈسپلی پہ اسی طرح ایک یہاں سے گزرے گا ایک یہاں سے ایک یہاں سے اور ایک یہاں سے چاروں میں سے ایک اکتار گزرے گی جی دوستو جی امپیر میٹر میں ایک کنیکشن کے اور آئی یہ رہا کے اور یہ رہا آئی کے جو ہے یہ والا کلر ہے اور آئی جو ہے یہ وائٹ کلر ہے اس طرح ان کو جو ہے اپس میں لنک کرنا ہے کے بعد ہم نے سیٹی میں کنیکشن کرنے ہیں ان کا مطلب ہے کہ یہ اور آئی کا جسٹ اور جسٹ سیٹی میں کنیکشن کرنے سے سیٹی کو جو ہے سگنل دینا اس کو صرف اور سیسٹ سگنل دیں گے اور سیٹی جو ہے اس سگنل کے ذریعے اس میٹر میں کرنٹ شو کرے گا جو ہے اس میں گزر رہا ہے جی دوستو کنیکشن کرنے کے بعد ہم نے یہ ٹائی لگا دیں تاکہ وائٹ جو ہے وہ آگے پیچھے نہ ہو جی دوستو یہ دیکھیں یہ ٹائی میں نے کر دی یہ تمام وائٹ کے ساتھ اب اس کے اوپر کور کریں گے ٹک پٹی پر یہ اس طرح جو ہے کور ہو گئی اور یہ کنیکشن کے لیے جو ہے اس کی مختلف وائر جو ہے باہر نکال دی جی یہ باہر کو سپائلر پیپ کے ذریعے میں نے اکھٹھا کیا آگے کنیکشن کے لیے جو یہاں ڈاک پٹی سے میں نے نکالی ہیں کنیکشن کے لیے باہر یہ دیکھیں یہ زیادہ تاکہ یہ خوبصورت انظر آئے گی باہر جی دوستو یہ جو ہم پیر میٹر کنیکشن کے بعد یہ ہمارا بابڈا ہے یہ پوائنٹ جو ہے بابڈے والا ہے یہاں جو ہے صرف انڈیکیٹ ہوگا کہ بابڈا کی لائٹ کھڑی آئی یا نہیں کھڑی اس کے بعد جی اسی طرح دوستو یہ دو انڈیکیٹ ہیں یہاں سے فیس اور نیوٹل لینک کے آگے دوسری کنیکشن سے لینک کیا اسی طرح یہ سیلیکٹر سوچ ہے یہاں سے میں نے دو فیس لیے ان میں سے ایک فیس جو ہے وہ وابڈا کھو گا دوسرا جو ہے وہ سولر کھو گا یعنی کہ سیلیکٹر سوچ کو جب آن آف کریں گے ایک سائٹ پہ جو ہے وہ وابڈا پہ چلے گا دوسرے پہ جو ہے وہ سولر پہ چلے گا ٹھیک ہے آگے چلتی ہیں جی دوستو یہ ایک سیلیکٹر سوچ ہے دوسرا یہاں سے یہاں جو ہے شارٹ کیا ہے اس کو پھر یہاں سے باہ نکالی ہوئے ہیں ان دونوں کا جو شارٹ کرنے کا مقصد جی ہے کہ چاہے آپ فار اگزمپل اگر کوئی گھر کا پمپ ہے موٹر ہے پانی والی اس کو چلانا ہے تو وہ اس کے ذریعے وہ اس کو رائٹ میں دبائیں یا لیفٹ میں دبائیں جہاں بھی گھومائیں گے اس کو تو وہ جو ہے موٹر آن ہوگی اور چلے گی درمیان میں ہوگا تو پھر یہ آف ہوگی موٹر دوستو یہ سیلیکٹر سوچ کی جو ہے ہم نے دوسری طرف اس کو انپوٹ دی ہے اس کو فیس دیں گے یہاں سے اور آوٹ پوٹ جو ہے موٹر کے لیے ہم نے یہاں سے نہیں گے جی دوستو یہ ہم نے ٹائی کر دیا اب ٹائی کرنے کے بعد یہ جو سپیلر پیمپ ہے اس میں ویر جو ہے گزاری سابری کٹھی کر دی تاکہ آگے جو ہے کنیکشن کی جا سکے ڈرگ پٹی لگ بھی اس کے اوپر جی دوستو ہمارا پہلے والا سرکٹ مکمل ہوا اب ہم نے جو پینل بورڈ میں اس کی جو ہے کنیکشن کرنے ہیں اس کی ویرنگ کرنی ہے چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں جی دوستو یہ نیوٹر ہے اس کو ہم نے جو ہے ان سوچ میں لگایا یہ دیکھیں دوستو یہ جو ہے نیوٹر لنگ یہ نیوٹر وائر جو ہم نے کھا لیا اس کی بیننگ کھا لیا دیکھ لیں کس طرف سے ہم نے کس کو موڑا ہے آگے اس کے تھیمبل لگائیں گے تھیمبل لگانے کے بعد جو ہے اگلا مرنے شروع کرتے ہیں کٹر کے دارے دوستو اس کو چھل کر جو ہے تار کے اس کو تار دیں اور تھیمبل لگانے ہیں اب ہم نے تھیمبل اس میں ازار دیا اب اس کو پریس کرنا ہے دوستو بیننگ کر کے جو ہے لنک لگا دی اب آگے چھوٹے ہیں یہ مین بریکر ہے یہاں سے نیوٹر لی یہ نیوٹر لی اس سائیڈ سے یہ ایک پوائنٹ نیوٹر کا آگیا اس کے بعد دوسرا ایک فیز یہاں لگا دیا ہے ایک فیز دوسرا یہاں لگا دیا ہے اب نیوٹر جو ہے ہم نے آگے جو ہے لنک کرنا ہے ایک یہ آگے ہے دوسرا یہ تیسری اور یہ جو تھی نیوٹر ہم نے تمام کو جو ہے لنک کر دی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ مین سرکٹ بریکر ہے جی دوستو یہ ہمارا جو ہے فیس لنک ہے یہاں سے ہم نے ایک فیس جو ہے تار یہاں سے کنیکشن لینے اور یہاں پہ لگانی ہے یہ ٹوٹل جو ہے ہمارا جو ہے ایک قسم کا فیس لنک ہے اس سے آگے ادھر جا رہے ہیں جی دوستو یہ فیس لنک کے ساتھ جو ہے تینوں فیس یہاں سے بلکہ یہ سنگل فیس ہے ہاں جی یہاں سے ایک فیس ادھر آئے گا یہاں سے جو ہے ہم نے تین لنک نکالے ہیں جو پیچھے ہم نے جو ہے دبل پول بریکر ہے وہاں پہ لے کر جائیں گے یہ دیکھیں یہ تینیں جو ہے وائر آئی ہیں تینوں وائر جو ہیں یہاں سے باری باری یہ سیٹی میں سے ہو جگئے یہ پہلا فیس سیٹی میں سے ہوتا ہوا یہاں پہ آیا دبل پول بریکر کی ایک لنک کے ساتھ اسی طرح دوسرا فیس جو ہے دوسرے سیٹی ٹرانس فرمہ سے ہوتا ہوا یہاں پہ دوسرے کے پاس یہ تیسرا تیسرے کے پاس یہ چوتھا یہاں پہ آ گیا اس کے بعد دوستو ہم نے یہاں سے اس کو لنک دیا یہ دیکھیں ایک بریکر کو دوسرے بیکر کے ساتھ لنک کیا دوسرے بیکر کو تیسرے کے ساتھ لنک کر دیا اسی طرح اس کو ہم نے سیٹی سے گزار سا باہر لنک کیا اب یہ جو پہلا بریکر ہے اس کے جو آٹپوٹ ہے وہ یہاں سے نکلی یہاں سے ہوتی ہوئی سیدھا یہ جو ہے لائن کنکٹ ہوئی یہاں پہ لگ گئی اسی طرح یہ آٹپوٹ دوسرے بریکر کی یہاں سے یہاں لگ گئی اسی طرح یہ تیسرے پہ یہاں سے ہوتی ہوئی تیسری طرف لگ گئی اب یہ جو پوائنٹ ہے نا یہاں سے جو ہماری آٹپوٹ نکلے گی وہ جو ہے کمرے کے صورت میں یا ہمارے جو ہے لوڈ کے صورت میں لگے گی ٹھیک ہو گیا آٹپوٹ یہاں سے نکلے گی جی آگے چلتے ہیں